بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنی یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیب ترامین کے بعد احتصاب عدالتیں ابھی تک انتظار کر رہی ہیں کس کا انتظار کر رہی ہیں اس پر آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کا کیس آج لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماد تھا اس میں کیا کاروائی ہوئی ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان صاحب پر اب بغاوت کا جو مقدمہ ہے مقدمات تو خیر پہلے بھی درست تھے لیکن اب اس میں بغاوت کی دفعات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قاضی فائد عیسیٰ صاحب جن سے کچھ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے اب انہوں نے اپنی مرضی کی اوبزرویشنز اور فیصلے لینے کے لیے بھی سپریم کورٹا پاکستان سے رجوع کر لیا ہے پہلے بات بھی کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف بغاوت کا جو معاملہ ہے اس پر یہ ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب پر نو میری کے حوالے سے کیسز درست تھے اور چونکہ نو میری کے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن نو میری کے واقعات میں جتنی بھی افی آر درج بھی مختلف جگہ پہ تو اس میں عمران خان صاحب کو نامزد کر لیا گیا تھا لیکن اب جو مزشتہ تاریخ سمات تھی ان صدار دہشتگردی کے دالت میں اس میں پروسیکوشن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کے خلاف مزید دہشتگردی کی دفعات لگائی ہیں تو پھر پروسیکوشن کی جانب سے یہ ایک اعتراض بھی آیا تھا پولیس نے یہ دفعات لگائی اعتراض ہی آیا تھا کہ جی وہ ریلیویٹ ریکارڈ وہ ویڈیوز جو ہم ساتھ اٹیج کی جائیں تو اب وہ ویڈیوز یا وہ ریکارڈ جو پولیس کے پاس موجود تھا پولیس نے وہ شامل کر دیا ہے مثل میں لگا دیا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک مرکزی مقدمہ سمیت دیگر تمام مقدمات میں بغاوت کی دفعات جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں اور یہ جو ایس ایس پی ہیں انویسٹیگیشن کے انوش مسعود صاحب ان کے خلاف عمران خان صاحب گو کے نو مئی کے واقعات میں براہ راست جو ہے وہ مدبس نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسے شواہد ان کو ملے ہیں جس سے عمران خان جو ہے ان پر بغاوت اور لوگوں کو اکسانے کے جو شواہد ہیں وہ ملے ہیں اس بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا جرم جو ہے وہ بھی انہیں فیارت میں شامل کر دی جا گیا ہے یہ ریاست جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آپ ایک چھوڑ کے جتنے مرضی ان پر دفعات لگا دیں بغاوت لگا دیں اس ملک میں جو مرضی جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں سب لگا دیں لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ گولیاں کھا چکے ہیں تقریباً دوستوں کے قریب مقدمات ہیں وہ فیس کر رہی ہیں جیل جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے اور صرف وہ نہیں ابھی تک عمران خان صاحب کی پارٹے میں ایسے بہت سارے انگینت لوگ موجود ہیں جو اب بھی کندہ ملائے ان کے ساتھ کھڑی ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ سپرین کوڑا پاکستان میں عمران خان صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی جس میں نیب ترامین کو چیلنج کیا گیا تھا اس کیس کے اندر کوڑ نے اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا اور پھر بعد میں اس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا تو نیب کچھ نیب جو ترامین تھی ان کو کلدم قرار دے دیا گیا تھا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو کیسے ہیں بھی چونکہ نئے سیرے سے سٹارٹ ہوں گے کھلیں گے وہی سے جہاں یہ بند کیے گیا تھے اب اگر وہ نیب ریفرنسز جو ہے وہ جہاں بند کیے گئے تھے جس ترامین کا سہارا لے کر کچھ لوگوں نے اپنے کیسز ختم کرائے تھے اب ان کو جو ہے وہ پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں شہباز شریف اور دیگر سیاستانوں کے خلاف نیب ریفرنسز جو ہیں وہ ابھی تک لاہور کی احتساب عدالتوں کو نہیں بھیجوائے گے جبکہ قانون کے مطابق جو کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان پر فیصلہ کر چکی ہے تو وہ بھیجوا دینے چاہیے تھے لیکن ابھی تک نہیں بھیجوائے گے اور لاہور کی جو احتساب عدالتیں ہیں وہ اہم سیاسی کیسز کی منتصر ہیں ناظرین احتساب کورٹ کے ایک جیسے میں بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سات جیسز ہیں اور اس وقت جو کیسز بیڑنے گئے یہ نیب طرح میم کے بعد جو کچھ ہوا کیسز دھڑا دھڑ ختم ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس بیس کیسز ہیں اب ایک جیس کے پاس تقریباً پدرہ لوگوں کا عمل ہے اگر ان کی گاڑیاں آفیس اور تنخواہیں ساری چیزیں شامل کی جائے تو بلا شبہ جو ایک جیس صاحب ہے نیب کورٹ کے جس کے پاس صرف بیس کیسز تھے اور اب تک کیسز نہیں دھڑائے گئے سپریم کورٹ نے چونکہ نیب کی چند ترہ میم کو کل ادم قرار دیا تھا جس کے بعد پچاس کرون روپے سے کم کے جو کرپشن والے کیسز تھے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار میں آگئے تھے لیکن سپریم کورٹ کے اقامات جو ہیں وہ ابھی تک نظر انداز کیے جا رہے ہیں شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر مل کیسز جو ہے اس کا ریفرنس ابھی تک نہیں آیا خاجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کا پیراغون ریفرنس جو ہے وہ بھی ابھی آنا ہے پاکستان تحریکن صاحب سے تعلق رکھنے والے سبتین خان صاحب تھے سپیکر ان کے خلاف جنیورٹ میں جو مادنی زخائر تھے ان کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس جو ہے وہ بھی بحال ہونے ہیں سابق بائیس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران و دیگر کے خلاف پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا جو ریفرنس تھا وہ بھی ابھی آنا ہے سابق ڈی جی سپورٹس عثمان انوار صاحب جو تھے ان کے خلاف پنجاب یونیورسٹیول ریفرنس جو ہے وہ بھی بحال ہونے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کے خلاف جیلی ایکاؤنٹس کیس جس میں حامد بیر صاحب کے پروگرام میں زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ جی اگر میں کسی کے ایکاؤنٹ میں پیسے رکھتا ہوں تو وہ ذمہ دار ہے میں کیوں ذمہ دار ہوں اور ان کے خلاف جیلی ایک 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 کیس کا ریفرنس جو ہے نواز شریف مراد علی شاہ شاہد خاکان عباسی اسحاق دار کا آمنن سے زائد اسحاس آزاد کا کیس جو ہے وہ بھی اوپن ہونا ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب وہ سپیکر تھے سابق ان کے خلاف رینٹل پاور کیس مشہور زمانہ کچھ لوگوں نے تو ان کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا لیکن بھارت ان کے خلاف جو ہے وہ کیسے وہ بھی اوپن ہونا ہے یوسف رضا گیلانی نواز شریف اور آصف زردارے کے خلاف توشہ خانہ سے وہ گاڑیاں لے گئی تھی اس کا کیس جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ سارے کیسے جو ہے وہ بھی تک بحال ہو رہی ہے لیکن سپریم کورٹ کے حکمات پر کون سا ہی دارہ عمل نہیں کر رہا یا کرنے نہیں دے رہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ ناظرین آپ خود کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج عمران ریاض صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی دیرے سما تھا لاہور آئی کورٹ میں عمران ریاض صاحب تقریبا ساڑھے چار مہینے سبا چار مہینے ہونے والے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیے ہوئے ان کو اخواہ کیے ہوئے تو مختلف اس کی ہیرنگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کورٹس کی سخت ریمارٹس بھی ابزرویشن کی آئیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن آج جو ہے وہ آئی کورٹ میں جو جب یہ کیس دیرے سما تھا تو ان کے وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی وہ بھی بڑے برہم تھے اور اگریشن تھا ان کے لہجے میں اور آج جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو بھی ریٹی میٹم دے دیا گیا کہ جو نیکس ڈیٹ پہ اگر عمران ریاض صاحب جو ہے وہ بازیات نہ ہوئے تو پھر وہ حقائق جو اب تک ہم نے لوگوں کے سامنے ہم نہیں لے کی آئے وہ حقائق بھی سامنے لے کی آئیں گے یقیناً کچھ ایسی معلومات ہوں گی عمران ریاض صاحب کے وکیل کے پاس جو عام لوگوں کو جن کا نہیں پتا معلومات کا اور یہ آخری جو ہے وہ ڈیٹ بھی گئی ہے کہ اس ڈیٹ تک جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کو آپ عدالت میں پیش کریں بازی آپ کریں تو آئی جی صاحب کا جو سنوزر تھا وہ یہ تھا کہ جیس پہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں ان کے جو پروینچل ہیڈ ہے تو ہم ان سے میٹن کرنے کے بعد امید ہے کہ ہم اچھے حل کی طرف آئیں گے وہ جیسے پہلے لپ اپ ہوتی کرتے رہے اور ایک قسم کے معاملات کو لٹکانے کیلئے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں وہ کرتے رہے لیکن اب امید یہی ہے کہ عمران ریاض صاحب کا جو کیس ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہوں گیا اور میں ہوپ فول ہوں کہ یہ نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ ہوگی اس پہ عمران ریاض صاحب نے ان کو ادالت میں پیش کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے ان پر وہ خیریت سے ہوں اور وہ جلد اپنے اہل خانہ کے پیچھ ہوں لیکن پاکستان میں یہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین تھمہ نہیں ہیں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آج سے کچھ دن پہلے انہیں بہریہ ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا اور ساتھ میں ان کے دو بھتیجوں کو بھی گرفتار کیا جا ابھی تک کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا اسی طرح عثمان ڈار کو کراچی سے گرفتار کیا جائے تھا ان کو بھی ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے شبیر گجر صاحب نے ان کے بڑے بھائی خالد گجر کو بھی آج گرفتار کر لیا جائے لیکن یہ تمام تر لوگ جو ہیں ابھی تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وہ ایمین ایز یا ایم پی ایز جو نو وائی کے بعد وہ پوشت تھے اور کہیں نہ کہیں سے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا پریس کانفرنس کرانے کے بعد وہ جو تمام جرائم تھے وہ بینات ہوں میں جرائم کا لب اس لئے استعمال کروں کہ منصوب کیے گئے تھے کہ یہ جرائم ان لوگوں نہیں کی ہیں ویسے تو اس کے لئے بہتر لفظ ہوتا ہے الزام یا ملزم کسی شخص پر الزام ہوتا ہے جرم جو ہے وہ جب تک ثابت نہ ہو کسی کولٹ آف لاہ میں تب تک کسی کو مجرم نہیں کہا جا سکتا تو ان تمام تر لوگوں سے پریس کانفرنس کرانے کے بعد ان کی سیاسی وفادہ تبدیل کرنے کے بعد وہ تمام تر الزامات جو تھے اوپر ان کو معافی دے دی گئی تھی میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو پہ بھی کہا تھا کہ جو میاں آباد فاروق صاحب ہیں ان پر بھی یہی الزامات تھے اور جو فواد چودری صاحب ہیں ان پر بھی یہی الزامات تھے لیکن فواد چودری صاحب جو ہے وہ ان کو معافی دے دی گئی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد لیکن میاں آباد فاروق صاحب نے چکے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کیا پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا بلاخر ان کا بیٹا جو ہے وہ اس سارے کشم کشم ریاست کی ریاستی تربیہات کی اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی میں ان کا معصوم بچہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا یہ اس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے وہ کم ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں پہلے بھی اپنی میڈیوز میں بات کر چکے ہوں کہ سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ خصوصاً جب عمر اطابدیال صاحب تھے تو اس وقت ڈیویزن جو ہے وہ بہت واضح ہو گئی تھی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے بہت ساری ایسی ابزرویشنز بھی دیتے ہیں ڈیسینڈنگ نوٹس بھی آئے تھے انہوں نے تو ایک کیس میں کچھ ایسا فیصلہ بھی لکھوا دیا تھا جس سے براہر آس کی جسٹس پاکستان وہ متاثر ہوتے تھے یعنی ان کے پاس جو کیسے سماعت کے لیے تھے ان کیسے سماعت سے ان کو روکنے کی بات تک بھی کر دی گئی تھی لیکن ووڈ ڈیویزن جو ہے وہ فل بینچ میں چونکہ واضح ہو کے سامنے آگی ہے جسٹس مونی بختر نے اور جسٹس آئیشہ ملک نے جو ریمارٹس اور کوئسٹن تو اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ججی صاحبان جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں حضرت بلکہ مسلمان چونکہ ہم مسلمان ہیں اس ملک میں غالب تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے لیکن پاکستان کی ایک شاسد ماد جو ہے اس کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا انتظار ہے تو اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے کچھ باتیں تو پڑی اچھی کہیں کہ جی میں اپنے افتیارات جو ہے مجھے ایسے افتیارات نہیں چاہیے جو پاکستان کا نقصان کریں لیکن یہ ساری باتیں کہنے کے حدوق تو درست ہیں عملا اب تک انتہائی اہم موجیت کی کیسز میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ڈسینڈنگ گوٹس سے اور جس کے سلم کے ریمارسوں کی طرف سے اپنیرویشنز آتی رہی ہیں وہ بہرحال پاکستان میں وہ لوگ سیاست کی اور قانون کی اور آئین کی اکمرانی کی بات کرتے ہیں ان سے مایوس ہوئے تھے ناظرین پاکستان مسلم لیگنوں سے تعلق رکھنے والے بیریسٹر زفراللہ صاحب نے اب سپیم کورٹ سے رجوع کر لیا رجوع اس لیے کیا گیا ہے کہ جی ون ایٹی فور تھری یعنی بنیادی طور پر سپیم کورٹا پاکستان ان کا اکٹیار سمہات ہے سو موٹے کیسز جو ہیں لسکس کیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اس پر واضح دائریکشن جو ہیں وہ آنی چاہیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ججیز کے جو بنچ تشکیل دیے جاتے ہیں کانسٹیٹویشن آف بنچز ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اور وہ کیسز جو سپریم کورٹا پاکستان میں پینڈنگ ہیں ان کی سمہات کے حوالے سے اور پھر جب بھی ناظرین کو کیس سمہات ہو رہا ہوتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد ججیز بنچ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ججیز کے جانب سے بہت سارے سوالات بھی آتی ہیں ابزرویشنز بھی آتی ہیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ دورانے سمہات بھی ابزرویشنز ہیں یعنی اس پر کورٹ کا ایک پروپر جیجمنٹ یا کورٹ کا ایک یو لے کے آنا چاہ رہے ہیں بظاہر تو یہ ساری جیزیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو جو سلوک ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے عدالتوں کی جانب سے لیکن پاکستان مسلم کی ایک نون جو ہے وہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ لادلی جماعت ہے عدالتوں کی بھی لادلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی لادلی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک سائفر کیس میں جیل میں ہیں اور اس گھڑی کے کیس میں وہ جیل میں ہیں جس کے وہ پیسے ادا کر چکی ہیں لیکن ٹیون فیلڈ ریفرنسز اور پاکستان کے عدالتوں سے سزا یاب ہونے کے باوجود اس ملک سے نواز شریف صاحب کو علاقہ کے لیے باہر بھیج دیا گیا اور پھر ان کی تیمار داری کے لیے ان کی صاحبزادی جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طابدار بتیجی ہیں ان کو بھی زمانت دے دی گئے ملک سے باہر بھیجوا دیا گیا اور اب ایک سزا یافتہ مجرب بھگوڑا ملک کی جو دولت ہے لوٹ کر باہر لے کے جانے والا شخص وہ کہہ رہا ہے اس کی متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی افسور سنا کے بنیادی طور پر پاکستان میں جتنے مسائل ہیں ناظرین کچھ اداروں کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی انتہائی معذرت کے ساتھ برابر کیشنی کیا جسٹس منیر کا جو نظریہ ضرورت تھا اس نظریہ کو جسٹس منیر جیسے ججز کے ساتھ جب تک دفن نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں ہوگی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اپنی ویڈیو میں اپنا اور اپنے ارد کرد کے لوگوں کو بہت خیار اچھیے گا اللہ